ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ ایسی عذاب میں رہیں گا اسی طرح جہنم میں جو عذاب ہیں ان عذاب میں سے ایک عذاب ہے جہنم میں لوہے کی حتوڑوں کا اور لوہے کی گز کا عذاب ہے یہ لوہے کی حتوڑے اور لوہے کی گز کا عذاب اس شخص کو دیا جائیں گا جو اللہ کی کتاب کو دنیا میں نہ پڑتا تھا نہ سمجھتا تھا آج ہمارا معاملہ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اور یہ عذاب جہنم میں تو ہی دنیا سے شروع ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تین سوال ہوتے ہیں رب کون ہے تیرا نبی کون تھا تیرا اور تیرا دین کیا یہ سوال ہوں گے انسان مومین جواب دیں گا تو ایک چوتھا سوال بھی آتا ہے وہ تین سوالات کے بعد فرشتے پوچھیں گے ابودعوت کے بعد میں تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ تین سوالات کے جواب یہ یہ ہے میرا رب دین اسلام ہے میرا رب اللہ ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کہیں گا میں نے اللہ کی کتاب پڑی تھی اور اس پر ایمان لائے تھا میں نے پڑی تھی اور ایمان لائے تھا دوسرے شخص سے پوچھوں گی جو جواب نہیں دے پائیں گا ہا ہے افسوس میں نہیں جانتا کافر کر munافق کہیں گا لوگ کہتے تھے کہ اللہ میرا رب ہے لوگ کہتے تھے اسلام میرا دین ہے لوگوں کی بات کہیں اس خود نہیں مانتا تھا تو اس سے کہا جائیں گے نہ تمہیں خوران پڑھا نہ تمہیں تذدیق کی ایک فرشتہ اس پہ لگا جائیں گا اندھا ہوں گا اور بھیرہ بھی ہوں گا وہ دو ہٹوڑے اٹھائیں گا اور ہٹوڑے اٹھا کر اس زور سے اس کے دونوں کنپٹیوں پہ دیں گا چونکہ دماغ ہی تھا نا جس کو دنیا کی ہر کام میں لگایا سوائے اللہ کی کتاب کو سمجھنے نہیں نہیں خران ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے نہیں نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے شرم نہیں آتی یہ بولتے اللہ کی کتاب کو اگر ہم نہیں سمجھتے تو اللہ نے پھر کیوں اتاری وہ کتاب ہمارے لئے اور ایسا لگتا ہے سسٹیمیٹیکلی لوگوں نے ہم کوئی اس سے دور رکھنے کے لئے پورے منصوب اور پلان بنا دیئے ہمارے ہی لوگوں نے ہم کو کوئی یہود اور نصارہ کی چالبازیوں کے ضرورت نہیں ہے ہمارے ہی منافق ہمارے چالبازیوں کے لئے کافی ہمارے ساتھ کھیلنے کے لئے سسٹیمیٹیکلی اللہ کی کتاب سے اتنا دور رکھا گیا کہ سوائے سمجھنے کے باقی سب اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جھگڑا ہوتا خسم کے لئے لائے جا رہا ہے بیمار ہوتا پڑھ کر بھوکا جا رہا ہے کوٹ کے اندر اسے اٹھایا جا رہا ہے اور سب کچھ کیا جا رہا ہے سوائے اس سے یہ فائدہ اٹھائے کہ اس کو سمجھیں باقی سارے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں سمجھ لیں گے تو پول کھل لائیں گی میں ایک مثال دوں آپ کو اس بات کی سنیئے میری مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار ہے اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے سیدھے اخلوں میں جاتی ہے سننا نہیں چاہتے ہیں شر مچاتے ہیں گل کرتے ہیں چیختے اور چلاتے ہیں تو بات سنے آرہی ہے سمجھ میں آرہی ہے اسے چیخ اور چلاؤ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازیں پڑھ رہے ہیں کعبے کے اندر یہ چیختے تھے چلاتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس لئے کہ ان کو سیدھے سمجھ میں آتا تھا عمر ابن خطاب کہتا ہے ایمان لانے سے پہلے میں ایک مرتبہ صبح ہو گئی اور جب صبح ہوئی تو میں ایک طرف اور ابو جہل دوسری طرف ہم دونوں قرآن سن رہے تھے سیدھے سمجھ میں آتا تھا ڈائریک جا رہا تھا اندر دونوں اٹھے اور کہا کل سے نہیں آئیں گے یہ غلط ہے پھر وہ کہتا ہے یہ کہنے کے بعد بھی وہ بھی کئی بار آیا اور میں بھی کئی بار آر دونوں صبح پکڑے گئے صبح تک مطلب اتنے گل سننے میں کہ تو اللہ کے علام سیدھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ صبح ہو گئی تو پھر وعدہ کیا نہیں کل سے نہیں آئیں گے سننے اور کئی مشرقین رات میں آ کر قرآن سنتے تھے کیونکہ سیدھے سمجھ میں آتا تھا اور باقی کیا کرتے تھے شور مچاؤ گل کرو چلاو ناشلیں والیوں کو لاکر کھڑے کرو تاکہ یہ لوگ جا کے سنیں نہ اور محمد صلی اللہ بات نہ مانیں آج ہمارا حال کیا ہے دیکھیں مثال دینا صرف سمجھنے کے لئے کسی پہ الزام نہیں کسی پہ الزام نہیں سوائے اپنی نفس کے ہم نے ہی نہیں کیا کچھ دوسرے جواب دیں گے ان کی عامال کا مجھے اپنا دینا ہے آج اگر یہ ہو کہ اللہ کی کلام کو پڑھنا ہے مسجد میں ہو گھر پر ہو محلے میں ہو کوئی اختلاف ہوں گا کوئی اختلاف ہوں گا بلکل نہیں پڑھنا ہے نا حلو پڑھا جائے یا تیز پڑھا جائے کوئی اختلاف ہوں گا دیرے سے خیرت کی جائے تیز کی جائے کوئی مسئلہ ہے آپ تیز پڑھی ہم لوگ سنتے پیچھے روانی میں ہم بھی اپنا کر لیں کوئی اختلاف نہیں ہوں گا نہ مسجد میں ہوں گا نہ گھر پر ہوں گا نہ کہیں ہوں گا نہیں ہوں گا اختلاف نہیں ہے کہیں بھی پڑھا جائے خران یہ بات اپنے کو یہاں چلنے والی نہیں اس بات کو یہاں نہیں کیا اس لئے کہ مشرقین کو سیدھے سنے آتا تھا اس لئے چلاتے تھے ہم جب سمجھنے کی بات آرہی تم بھی وہ ایسی چلاتے ہیں اور کچھ لوگوں پر تلہ رحم کرے خران سے ایسی حسد پال لی ہے کہ دنیا کی مختلف کتابوں کو ایسا دل سے لگا لیا کہ اللہ کی کتاب کی بھی عزت و تعذیب نے جو اس کتاب کی حفظ کر لیا اس کا پورا کا پورا اللہ کی کتاب کی ایک بات بولو تو نظر نیچے ہوا بس اللہ نے فرمایا اور کچھ بھی بول دو عربی میں تو نیچے مو کر کے کھڑے رہیں گے چاہے دوارہ بات کر رہے بھی تو مو نیچے رہتا ان کا لیکن اللہ کی کتاب سے یہ دوری ہے یہ دوری کا عالم ہے کہ اگر کوئی کہہ دے خران میں یہ ہے خران میں یہ خران ہی کتنی کتاب یار اتنی سے تو کتاب ہے وہ عربی میں ترجمہ کر لیا تو ڈبل ہو جاتی ہے لیکن پھر اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اگر ترجمہ نکالا تو اتنا تو ہوتا ہے کیا وہ کتاب بھی نہیں پتا ہے ہم میں ایسے ہزاروں ہزار مرد اور خاص طور سے ایسی عورتیں ہیں جو ایک ایک نہیں ایک ایک ہفتے اور ایک ایک مہینے میں موٹی سے موٹی ہزاروں صفات کی نوولے پڑھ دیتے ہیں اور ایک ایک قصہ مین و آن یاد ہے اس کے کیریکٹر کا یہ کیریکٹر نہیں یہ کیا وہاں فلان تھا یہ یہ تھا یہ مصنف یہ لکھتا ہے وہ مصنف نے یہ لکھا پہلے اس میں یہ تھا دوسری کتاب میں ایسا لکھا یہ سیریز اچھی تھی وہ سیریز اچھی تھی لیکن اللہ کی کتاب کا یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ بیس سے پچیس نوجوان جنہیں میں بھی شامل تھا ایک مخام پہ بیٹھا اور ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور آ کر کہا مجھے ایک سوال کرنا ہے کیا خوران کے اندر کوئی نور علیہ السلام ہے نور علیہ السلام پچیس مسلمان نوجوان ایک کو بھی نہیں پتا کہ یہ نور ہے یا نہیں اس کے اندر حالانکہ پچیس انبیوں کی تذکیرِ خوران میں سے ٹونٹی فائف ایک کو بھی نہیں پتا اللہ ہم پر رحم کرے فوٹبال ورلڈ کا ہوا ہے نا ایک ایک ٹیم کے کھیلنے والے ایکسٹر پلیئرز کی بھی نام پوچھوں گا نا فہرز کے ساتھ لوگ آکے بول سکتے یہ ٹیم میں اتنے تھے اور ایکسٹرہ اتنے تھے انبیوں کے ہم کو کسی کو بھی نہیں یاد کرکی ٹیم کے پورے نام یاد تھے ایکسٹرہز کے نام یاد تھے اٹھین نو میں کون سے مائچ میں کون تھا ستیہ نو میں کس نے کیا کھیلا چوری نو کی جو ورلڈ کپ میں کون تھا وہ سب یاد تھا لیکن اللہ کے پچیس انبیوں کے نام یاد نہیں تھے مشورہ کیا گیا کیا کیا جائے بتائے ہوا کہ نور تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی یا نہیں واللہ هو عالم چھوڑ دو اس مسئلے کو نوح بول کر ایک نام آتا ہے اتنا سنے ہوئے ہے کہ ساڑھے نو سو سال کچھ تو بھی دعوت آتا کام کیے اور ان کا نام نوح تھا لیکن نور کے بارے میں واللہ هو عالم شور نہیں تھے کہ یہ ہے یا نہیں یہ اللہ کی کتاب سے دوری کا حال ہے یہ اللہ کی کتاب سے یہ اللہ کی کتاب سے دوری والوں کی سزا ہے کنپٹی پہ دیں گا ہو یہی تھا نا مرکز میں تو ایک جٹ آدمی ہوں جاہل آدمی ہوں ارے تو جٹ اور جاہل بولتا ہے اپنے آپ کو تو سوفیسٹیکیٹڈ سے سوفیسٹیکیٹڈ گاڑیوں کے انجن کھل کر بناتا ہے اللہ تجھ سے سوال نہیں کریں گا تو نے دنیا کی گاڑیوں مہارت حاصل کی جو کہ بہت جٹل اور مشکل تھی لیکن میرے کرام کو سیکھنے کبھی محنت نہیں کہ استاد نہیں پکڑا تو نے جا کر تو نے سب کچھ کیا دنیا کی ہر چیزوں مہارت حاصل کی تو نے کبھی کوئی استاد نہیں پکڑا میری کتاب کو سیکھنے میرے دن کو سمجھنے کے لئے نہیں نہیں قرآن کو سمجھنے کو چودہ علوم لگتے پندرہ لگتے پچاس لگتے میں ان پورے علوم کو تسلیم کرتا ہوں ہاں قرآن کی تفسیر کو اتنے علوم لگتے ہیں قرآن کو سمجھنے کو نہیں میں تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں پڑھنے کی بات کر رہا ہوں صرف کتاب کو وہ مفسر جس کو چالیس پچاس سو دو سا علوم تھے اس نے اس کا ترجمہ کیا میں ترجمہ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں بھائی میرے تفسیر کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں تو ترجمہ پڑھنے پہ بھی جھگڑا ہے ارے جس کا چاہو پڑھو پڑھو اللہ کی کتاب کو تو یہ ہتوڑے اسی کے لیے دی جانے والے یہ مرکز تھا نا اور ایک روایت میں گز لے کے ایک فرشتہ آئیں گا جو بیچ میں کھڑا ہوں گا اگر دونوں روایتوں کو ملالے تو ایک کنپٹی پہ دیں گا اور ایک سامنے سے سر پر دیں گا حدیث میں وہ ایک گز اٹھائیں گا لوہے کی سلاخ اور اٹھا کر اس زور سے ماریں گا اس کے سر پر کہ اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا پارٹیکلز بن جائیں گا چھوچ اڑ جائیں گا اور اتنا زور سے وہ چلائیں گا زمین سے لے کر آسمان تک انسان اور جن چھوڑ کر ہر مخلوق اس کی چیخ چھوچ سنیں گی اور آپ نے فرمایا حدیث میں کیا میں تمہیں بتا دوں گز کیسی ہوں گی صحابہ نے کہا بتائیے کیسی ہوں گی تو کہا اگر ساری انسانیت بھی مل جائے اور سارے جن پہلے سے آخر تک سب ایک جگہ جمع ہو اور اسے گز کو حلانا بھی چاہے تو تم حلا بھی نہیں سکتے فرشتوں کی طاقت بہت زیادہ تھی یہ ایک ہی فرشتہ جو مار رہا ہے کتنا طاقت ہو رہا ہے تو ہتوڑوں کا عذاب لوہے کے بھاری پھرکم ہتوڑیں اور گزوں سے مجرموں کے سر کچھ لے جائیں گے جس کو اللہ رب العزت نے سورہ حج سورہ نمبر باویس آیت نمبر اکیس اور باویس میں کہا ہے اسی طرح ابو یعلا کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہنم میں کافروں کو سزا دینے کے لیے لوہے کے گز اس قدر بھاری ہوں گے کہ روح زمین کے سارے جن اور انس بھی مل جائے تو اس ایک ہتوڑے یا اس ایک گز کو وہ مو بھی نہیں کر سکتے حلا بھی نہیں سکتے تو اللہ کی کتاب یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے جہنم سے نجات یہ جنت میں داخلے کی کنجی ہے اس کو تھام لیں اور جو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے کولیٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکیں اور یہ پیغان اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکیں جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجئے آپ اپنا تعاون ہمارے بینک کاؤنس یا ویسٹن یونین کے ذریعے جو ہے ہم تک بھی سکتے ہیں جس کی تفصیلات انشاءاللہ جیس آپ کو اسی ویڈیو ملیں گی اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی ضرور بھی ضرور آپ اپنا تعاون کریں آپ ہمیں زکاة اور صدخات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکاة اور صدخات ہم تک پہنچائیں بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کی کام میں آپ کا بھی تعاون لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ